آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ مہکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلھ کیر بنجاب کا جہائے پنجاب کی جانب سے چنیورٹ سمیت پنجاب بھر بھی نیوٹیشن ویک کا آغاز کر دیا گیا بلکل ڈیپڈی کمیشنر اور سیئو ہیلتھ نے دیستری ایبکارٹس فتحال میں نیوٹیشن ویک کا افتتا Allan کیا میکمہ پرائیمری اور چیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب کی جانب سے پنجابر کی طرح چنیوٹ میں ہفتہ غزائیت کا آغاز کر دیا گیا ہفتہ غزائیت منانے کا بنیادی مقصد بچوں کا عمر کے لحاظ سے پست کامت ہونے کی روک تھام کے لیے آگاہی حمل سے زچگی کے بعد ہزار دن تک غزائی ضروریت اور ان ایام کے اہمے تجاگر کرنا ہے ڈسٹرک آرڈینیٹر آئی آر ایم ان سی ایچ پروگرام ڈاکٹر محمد عرشد کا کہنا تھا کہ بچوں میں بڑھتی ہوئی غزائی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہفتہ غزائیت منانا حکومت کا چاک دام ہے نیوٹیشن ویگ کا مقصد یہ ہے کہ ماں اور بچے کی صحت جو سٹنٹنگ ہو رہی ہے اس کو کم کرنا ہے جو بچے مال نورشت ہیں جو سویر نورشت ہیں جن کی کمپلیکیشنز ہیں ان کو ہم نے ایسی سنٹر ریفر کرنا ہے ڈی ایچ کیو دی گئے ہیں ڈیپٹی کمیشنر چنوٹ سید امان انور نے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپطال میں ہفتہ غزائیت کا اقتطاق کیا اس موقع پر سی ایو ہیل دکٹر مشتاق بشیر آکیف اور ڈی ایس چو ڈاکٹر مہار اختر سمیت محکمہ صحت کے افسران موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ اس ہفتہ غزائیت کے دران تمام وسائل کو استعمال ملا کر ماں اور پانچ سال سے کم عمر بچوں کی صحت کو بہتر بنایا جائے گا ہفتہ غزائیت کے دران محکمہ صحت کی جانب سے متعین کردہ لیڈی ہیلتھ ورکرز گھر گھر جا کر حاملہ خواتین نو عمر لڑکیوں اور پانچ سال سے کم عمر بچوں کی غزائی کمی کے حوالے سے جانچ پر تال کریں گی غزائی کمی کے شکار بچوں اور حاملہ خواتین کو علاج کے لیے مرکزے صحت ریفر کریں گے کیمرمن علی زیب جوہان کے ساتھ رائع عبدالقدیر کا لیار سیٹی فورٹی وان جنیور